کیا آپ جانتے ہیں کہ مانسون کے آگمن کے ساتھ ہزاری باغ جھیل میں ایک انوکھا درشے دیکھنے کو مل رہا ہے؟ جی ہاں یہ درشے ہے ویبھن پرکار کے جیو جنتو اور وشیش روپ سے پانی والے مرگا یعنی ووٹر کوک کا۔ یہ پنچی دیکھنے میں بہت سندر ہوتا ہے اور اس لیے برڈ ووچر اور فوٹوگرافر اس کی اور کھینچے چلے آتے ہیں۔ ہزاری باغ کے پریہ ورنوید مراری سنگھ کے انسار مانسون کے آگمن کے ساتھ ہی جھیل میں ووٹر کوک کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے۔ اسے جل مرگا اور مرہن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ پنچی سال بھر پانی کے اگل بگل کے کشیتروں میں دیکھا جاتا ہے لیکن مانسون کے مہینے میں یہ ادھک سنکھیا میں جلاشوں میں پایا جاتا ہے۔ آپ جس وارٹر کوک کی بات کر رہے ہیں اس کو انگریجی میں ہم لوگ بولتے ہیں کومن مرہن اور وہ جلیہ پکشی ہے یعنی کی ویٹ لینڈ کا پکشی ہے جہاں پہ زیادہ ویجیٹیشن ہوگا جس جھیل میں وہاں رہ سکتے ہیں جو پانی کے بگل میں جھاڑی واری ہوگی وہاں بھی یہ رہ سکتے ہیں اور یہ سامان نی مرگا سے الگ ہے سامان نی مرگا پانی کی جربت نہیں ہوتی ہے وہ ویٹ لینڈ میں نہیں ہوتا ہے وہ جنگل میں ہوتا ہے جو جنگلی مرگا ہوتا ہے جنگل اور اس کے آس پاس یعنی کی جو ویٹ لینڈ ہونا جروری ہے اس کا جو بھوجن ہے اس کا جو نیسٹنگ سائٹ ہے وہ سارا ویٹ لینڈ ہی ہوتا ہے اس لیے اس سے یہ سبھی ماملوں میں الگ ہے وارٹر کاؤک پانی کے اوپر گھونسلا بنا کر تین سے چار انڈے دیتی ہے انڈوں سے بچے نکلنے کا پورا پیریڈ 21 سے 22 دنوں کا ہوتا ہے انڈوں سے چوجے نکلنے کے بعد یہ بچے ایک سے دو گھنٹے میں ہی پانی میں چلے جاتے ہیں یہ بچے بھی بہت ماہر تیراک ہوتے ہیں جو ترنت ہی پانی میں تیرنے لگتے ہیں پانچ چھے انڈوں کو ایک بار اپنے نیسٹ میں ڈال کے اور انکو بیٹ کرتا ہے اور اس کے چکس تیار ہونے کے دوسرے دین ہی پانی میں کور جاتے ہیں اتنے تیز ہوتے ہیں اتنے تیز ہوتے ہیں چونکہ ان کا جنم ہی پانی کے پاس ہوا ہے یہ انڈے دیتے کہاں پر ہے پانی کے اوپر ہے ان کا فلوٹنگ نیسٹ بھی بنتا ہے فلوٹنگ نیسٹ کا مطلب ہوا جو ویجیٹیشن ہے پانی کے اوپر اس میں وہ ویٹریل ڈال کے جو وہاں جو ویجیٹیشن ہے سوکھے ہوئے ویجیٹیشن اس کو جمع کر کے اس کے اوپر یہ گھوسلا بنا لیتے ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فلوٹنگ نیسٹ بھی ہوتا ہے اور بگل کے جھاڑی ہے تو جھاڑی میں بھی ان کا نیسٹ ہو سکتا ہے ان کے انڈے تو کافی چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا کوئی بیوسائی کے استعمال تو نہیں ہے لیکن کھانے والے کسی کو نہیں چھوڑتے ساپ کو نہیں چھوڑتے تو چڑیا کا انڈہ ہے اور اس کو لوگ مار کے کھا لیتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ہر چڑیا کو مارنے کے پیچھے ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ اس کے انڈے کی تاشیر گرم تاشیر ہے اس لئے ہم لوگ اس کو جاڑے میں کھاتے ہیں کوئی بولے گا جھوڑوں کے درد کے لیے ہے مطلب کسی بھی چڑیا کو کھانا ہے انڈوں کو کھانا ہے تو کھانے کے لیے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کیوں کھائے لوکل ایٹین کے لیے ہزاری باگ سے رپانشو چودری کی رپورٹ